مودی کا ہندوستان منشیات کا عالمی گھڑ وائلڈ ڈرگ رپورٹ نے پول کھول دیا ستاسی فیصد منشیات سمندری راستے سمگل ہوتی ہے مودی کا کارے خاص گوتم اڈانی بھی ملوث بھارتی نارکوٹیکس کنٹرول بورٹ کا کہنا ہے کہ پانچ کروڑ سے زائد بھارتی نشی کا عادی شکار ہے باعث اظم سرکاری سرپرستی میں افیون کی کاشت ستر کروڑ ڈالر قرص کی قسط کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت وزارت خزانہ نے اہداف سے متعلق وقت کو اوکے رپورٹ دے دی نگرا وزیر خزانہ شمشات اختہ نے بریفنگ میں کہا بجلے اور گیس کے نرخ بڑھائے پیٹرولیم لیوی ساٹھ اپے کر دی پہلی سہماہی میں حدف سے زائد ٹیکس پسولی کی سرکولر ڈیٹس میں کم ہی آئی آئین کے خلاف فرضی پر آج تک کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے لیکشن کیس میں رمارکس چیف جسٹس نے کہا انتخابات آئینی تقاضہ ہے اس کو مسئلہ نہ کہیں صدر کے خلاف توہین ادارت کی کاروائی نہیں ہو سکتی جسٹس ادھر من اللہ نے استفسار کیا لیکشن کمیشن کس دنیات پر صدر سے مشاورت سے انکار کر سکتا ہے غیر قانونی تارکین کی واپسی کا دوسرا روز ملک گیر مہم جاری پہلے روز سترہ ہزار سے زائد افغان باشندے بھیجے کراچی سمیت سندھ بھر کی تیرہ جیلوں میں سات سو چورانوے افغان قیدی حج پچاس سے ساٹھ ہزار روپے مزید سستہ ہو سکتا ہے حج پولیسی کے اعلان نہ ہو سکا پولیسی دوبارہ کابینہ سے منظور کروانا پڑے گی ایچی سی لاہور میں عابد باکسر کی درخواست زمانت منظور ایک لاکھ کے مچل کے جمع کرنے کا حکم سابق پولیس انسپیکٹر پر سرکاری اسلحات چھینے پولیس کو گراست سے فراخ ہونے کا الزام گرفتاری کی ویڈیو منظر عام پر آگئی باوردی اور سیول کپرو میں ملبوس اہل کاروں کا تشدد لاہور کے پوش علاقے میں اسکول وزیرالہ پنجاب کا گورنمنٹ جونئر موڈل ہائے اسکول موڈل ٹاؤن کا دو گھنٹے دورہ محسین نقلی کی شدید ناراض کی حکام طلب پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی کا حکم پاکستانی ٹیم کے لیے پہلے دو ہفتے مشکل تھے اب ٹیم کھڑی ہو گئی ہے ڈیریکٹر مکی آرثر کیسے ہیں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پولیٹک رکٹ کھیلی چھے کھلاڑیوں نے میچ پنننگ کار کر دے کی دکھائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے